اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہم بھی لگ شکر ہے بلکو ٹک ٹاک ہیں تو یہ دیکھیں جی چھوٹیاں ہو گئی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اور میں یہ کچن کی صفائی کاری ہوں ناشتے کے بعد تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا چھوٹیاں ہو گئی ہیں ہم نے جانا نانو گھر جانا یا حالہ کے پاس جانا تو ہمیں لے کے جائیں تو چھوٹیاں تو بچوں کو ہوئی ہیں مجھے کوئی چھوٹی نہیں ہے میری ڈیوٹی سی تھی رہے ویسے ہی میں کر رہی ہوں تو اور سردی بھی اتنی زیادہ دھوند پڑی ہوئی ہے ہر وقت پڑی رہتی ہے آج تھوڑی بہت دھوپ نکلی تھی تو یہ کپڑے پھر ہم نے دھوئے تھے اور ہیٹر کے آگے رکھے ہوئے تھے دھوپ نکلی تو پھر میں نے بارتار پر ڈال دی ہے سوک رہے ہیں گھر ہو گیا تھا صاف تو یہ میں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ میرے کپڑے پریس کرو وہ کپڑے پریس کر رہی ہے اور اس کے بعد ریڈی ہو کے جانا ہے میں نے تو گھر ہو گیا تھا صاف جی دو گھنٹے لگا کے میں نے اور میرے بیٹی نے گھر صاف کیا تو اس کے بعد بچوں کو اس نے باہر نکال دیو کہتی سارے بچے باہر جاکے بیٹھنگ میں تب گھر صاف کرنگی کیسے نہیں کروں گے شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ بچے بٹیوں میں کام کھیل کود رہے ہیں ساتھ ان کی کزن بھی آئی ہو یہ زارہ نام ہے اس کا یہ لوٹو کہہ رہے ہیں سب تو کہہ رہی تھے کہ ہم نے جانے جانے نانوں کے گھر جانے یا وہ ان کی حال ایک منڈی ہوتی ہے ان کی گھر جانے تو میں ان کا سردی بہت ہے ایک تو پھر کوئی بندہ جائے نہ ان کو چھوڑنے اور میں تو جا نہیں سکتی میری اپنی ڈیوٹی ہے تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اچھا اور ادھر ہمارا لنچ بن رہا تھا مینیو میں اس کے لیے بن رہا تھا آج تھا مینیو میں کوفتے تھے آج تو ہوئی جب بنا رہے تھے ان کا میں دیکھوں اس ساتھ پھر تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لی تو آپ لوگوں کے ساتھ کبھی پوری ریسپی شیئر کروں گی اگر آپ کو انٹرسٹ ہوا تو میں پوری ریسپی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ تو یہ دو بندے کوفتے بنا رہے تھے ادھر تو ایک کھانے کے لیے یعنی سالن بنا رہا تھا مسالہ بنا رہا تھا تو نا ایسا پھر میں نے اپنی امی کو کہہ دیئے کہ آپ ہی آجیں ہمارے کار کیونکہ میں ان کو چھوڑنے بھی نہیں جا سکتے ایک بار چھوڑنے جاؤں پھر لینے جاؤں اور اتنی ڈھنڈ ہے بچے بھی مات بھی نہ ہو جائیں کیونکہ وہ تو گھر میں ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں کھلتے گوتے رہتے ہیں باہر تو امی نے کہا چلے ٹھیک ہے میں آجاتی ہوں تو ایک میری بہنیں وہ بھی اس کی نا چھوٹی بیٹی ہے تو بچوں کو بڑا شوک ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو اٹھانے کا اس کو ان کو کھلانے کا تو انہوں نے کہا کہ حالا آپ بھی آئیں نانو کے ساتھ تو اس کو بھی پھر ہم نے تیار کیا اچھا یہ بھاگ کے کہیں ہیں جب پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں نانو لوگ آ رہے ہیں گیٹ کی طرح بھاگتے ہوئے چلے گئے ہیں وہ لوگ تو یہ میں کارڈی تھی مشین چلائی ہے کپڑ دھونے کے لیے تو اوپر سے نا تھوڑا سی ایسے چینٹے پڑھ پڑھ کے نا گندی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلے آج لگے ہاتھوں اس کی بھی صفائی کر دیتے ہیں تو یہ کارڑی تھی میں اچھا اور ادھر جب پتا چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں قریب پہنچے ہیں تو یہ ویلکم لکھ رہے ہیں نا اس کے لیے چھوٹی جو بی بی ہے نا عمل نام ہے اس کا پھول توڑ توڑ کے تو یہ سب نا بچے اس طرح کار رہے ہیں چلیں ہزارہ کے آنے سے ایک تو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ یہ لوگ ایکٹیویٹیز کوئی نہ کوئی کرتے رہتے ہیں ورنہ تو گھر میں موبائل لے کے گھسے رہتے تھے موبائل پہ کوئی نہ فائدیو چال رہی ہوتی تھی ان کیوں گیم چال رہی ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا بڑا چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں یہ یہ سارے پھول توڑ کے نا ان کے لیے سجا رہے ہیں ویلکم لکھ رہے ہیں پھول پھینکیں گے ان کے اوپر یہ دیکھیں جی اچھا جس دن زہرہ آئی ہے اس دن بڑے شوق سے سارے تینوں بہن بہن اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں زہرہ زہرہ کرتے رہے ہیں کہتے رات کو سونے لگے تو کہ سب کہتے ہیں ہم زہرہ کے ساتھ سوئیں گے زہرہ ہمارے پاس سوئے تو اچھا یہ دیکھیں جی یہ دل بنایا ہے پھولوں سے اور وہ دیکھیں میرے امی اور بہن آگئے ہیں ویلکم کر رہے ہیں ان کا تو پہلے دن تو بڑے یہ پھر زہرہ کی قدر ہوئی ہے کہ زہرہ زہرہ ہو رہا تھا میں نے آچھا جب سے ان کو بتا چلا ہے کہ عمل آرہی ہے حالہ نانو آرہے ہیں تو پھر زہرہ سے توجہ ہٹ کے ادھر چلے گی تو یہ نہ پھر کھیلتے رہے عمل کے ساتھ کوئی ایک اٹھا رہا ہے کبھی ایک اٹھا رہا ہے کبھی دوسرا اٹھا رہا ہے تو اس طرح پھر اور وہ چھوٹی تھی روتی تھی وہ اب یہ دیکھیں سارے نا اس کے پاس بیٹھ گئے ہیں وہ آگے بچھے دیکھ رہی ہے اور پھر بعد میں روتی رہی ہے نا تانگ کار لیا ہوا تھا سب نے چھوٹے بچے ہیں نا کہیں جا کے پھر اتنا اتنی جلدے فری نہیں ہوتے تو آج دوسرا دن ہے ان کو آج ٹھیک ہوگی ہے فری ہوگی ہے سب کے ساتھ لیکن پہلے دن نا وہ اسی طرح شور شرابہ کرتے رہے سب ایک اس کو ادھر سے کھینجتا تھا ایک ادھر سے کھینجتا تھا تو چلے اب دیکھتے ہیں جی ہم کی جاتے ہیں کی نہیں جاتے جائیں کہ تو آپ کے ساتھ لازمی ویڈیو شیئر کریں گے تو ابھی تو بس انجوائے ہو رہے بچوں کے ساتھ خوب شور بچا رہے ہیں چلے ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ